بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم عزیز طلب اکرام سبق نمبر دو سو سنتیس سورہ آل امران آیت نمبر ایک تا چھے سورہ آل امران کا چار حصے ہیں پہلا حصہ توحید میں دوسرا رسالت میں منکرین رسالت کے خبائس اور آخر میں انفاق اور جہاد اور تاسیسی جماعت کے پانچ اصول کا ذکر ہے سورت کے پہلا حصہ جو ہے پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر ترہ سٹھ تک اس میں تین ابواب ہے پہلا باب جو ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر سترہ تک ہے اس باب کا حاصل یہ ہے کہ شروع میں دعوی توحید اللہ لا الہ الا ہو کے ساتھ اور اس میں رد ہے عیسائیوں کے نظریات اور عقائد پر کہ الہ عیسیٰ اور مریم اور آل امران نہیں ہے الہ تو اللہ ہے الحی القیوم سے دلیل اقلی ہے نزلہ علیکل کتاب یہ دلیل وحی ہے دلیل وحی کا مانا اللہ کا پیغام ہے اللہ نے حکم دیا ہے اور انزلت تورات والانجیل یہ دلیل نقلی ہے پھر اس کے بعد دلیل عقلی ذکر کی ہے ان اللہ لا اخفہ علی شیعون ہو اللہ یصورکم فی الارحام پانچ شیعات کے اندر اور اس کے بعد ہو اللہ ی انزلہ علیکل کتاب منہ آیات آیت نمبر سات کے اندر عیسائیوں کے ایک اتراز کا نصارہ کے اتراز کا شبہ کا جواب ہے کیونکہ شبہات کی وجہ سے کجروی اور ٹیڑا پن اور گمرہی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر تو ہی سے لوگ ہٹ جاتے ہیں تو تعلیم و دعا ہے دو دعائیں ذکر کیا تاکہ برائے تثبت کی ایمان پر مضبوطی رہے اس کے بعد پھر ذکر ہے تخفیف اخروی کا ذکر ہے اور ساتھ اس کے بعد تخفیف دنیاوی ہے اور تخفیف دنیاوی کے نمونے ذکر کیا واقعہ اہد اس کے بعد تزلیل دنیا تزہید دنیا یعنی دنیا کی زلت اور اسفائی کا ذکر کیا ہے خب الشعبات من النصاو البنین اس آیت کے اندر اور آخر میں جو آیت نمبر سولہ اور سترہ ہے اس کے اندر ترغیب الالآخرت کو ذکر کیا اس میں بشارات مومنین اور اصاف مومنین کو ذکر کیا یہ رکو پہلے رکو کا پہلے باپ کا حاصل ہے تو جیسے ہی وفت نجران آیا وفت نصارہ بیٹھا ہوا تنبی علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اترازات پیش کیا کہ عیسیٰ الہ ہے اور اس کو قدرت اور تصرف اور اختیارات حاصل مردوں کو زندہ کرتا ہے نابینوں کو بینہ کر دیتا ہے اس طرح کی صفات ذکر کی تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ آل عمران کی اور نبی علیہ السلام نے یہ آیتیں ان کو سنائی تو اللہ لا الہ میں کہ معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے تو الہ صرف اللہ ہے پھر نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ الحی ہمیشہ زندہ اللہ ہے کیا عیسیٰ ہمیشہ زندہ ہو سکتا ہے وہ خاموشت ہے القیوم نظام چلانے والا اللہ ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفات ہیں اس کے بعد نزل علیہ الكتاب اور انزل التورات والانجیل کی مسئلہ دلیل عقلی سے بھی ثابت ہے نقلی دلائل سے بھی ثابت ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہیت کے اوپر الہ ہونے پر کوئی دلیل نقل موجود ہے اسی طرح کہا اللہ وہ ذات ہے جس کے اوپر آسمان و زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کیا حضرت عیسیٰ اور مریم اور آل عمران کے اندر یہ صفت آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رحم کا اندر سکل و صورت بناتا ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفت آ سکتی ہے تو وہ خاموشت ہے تو آخر میں انہوں نے اس درمیان میں ایک شبہ کیا کہ کتابوں میں آپ کی کتاب میں اور کتب سابقہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے جزیت ثابت کی اس کے الہ ہونے کو ثابت کیا تو اس شبہ کا جواب دیا اور قرآن نے ساتھ ساتھ دلائل بھی ذکر کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور آجزی کے اوپر اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے اور ان کو واض و نصیت واض و روائید اور دھمکی بھی کی اور آخر میں جب نہ مانے تو مبالہ کی دعوت دیا اور انہیں مبالہ سے انکار کیا اور وہ بھاگ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ خاص اللہ کے نام سے جس کے لئے صفات کمال ہیں جو کہ اس کے تفرد بالالہ ہونے پر دلیل ہیں اس کے نام سے شروع کرتے ہیں جو کہ الرحمن ذات ہے جس کی رحمت سرائت کر چکی ہے تمام موجودات کے اندر اور شامل ہے ہر موجود کو اس کا کرم اور اس کا جود الرحیم کہ وہ رحمت کرنے والا ہے ان کے اوپر جو اس ذات پر توقل کرے اور اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے علیف لا ممیم سورہ بقرہ کے شروع میں بھی تھا اور آل عمران کے شروع میں یہ دلیل اعجاز ہے یعنی وہ حروف ہے جو کتاب اللہ کے موجز ہونے پر دلیل ہے کہ آپ کے کلام بھی ان حروف سے مرکب ہے جو علیف لا ممیم ہے اور قرآن بھی مرکب ہے ان حروف سے تو ایسی کتاب لے آؤ جو ایسی فصیح اور بلیغ کتاب ہو تو یہ دلیل اعجاز ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے کہ نہیں یہ معبودی برحق عبادت کا حقدار مددگار حاجت رواہ کارسوا کارساز اللہ ہو مگر اللہ کی ذات ہے یہ دعویٰ توحید ہے اگرچہ سراحتاً اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی ہے لیکن تاریزاً یعنی اشارہ کے طور پر اس میں رد ہے عیسائیوں کو اوپر تاریز ہے کہ الہ اللہ ہے لا عیسیٰ ولا مریم بلا آل امران کہ الہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا مریم نہیں ہے آل امران نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحیو اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور یہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں اس پر فنائے گا کیونکہ الحیو اللہ وہ ذات ہے جس پر فنائے گا اور اللہ جب حی ہے تو نظام اللہ تعالیٰ کے اندر باقی صفات بس میں شامل ہے کہ اللہ قادر ہے سمیع بسیر ہے القیوم اللہ نظام کائنات کو چلانے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کائنات کا نظام چلا سکے تو اس پر یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پر کوئی دلیل بھیجی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حکم دیا ہے تو جواب ہے دلیل وعی کہ اللہ نے کتاب بھیجی اس مسئلے کے اوپر علیہ کا پیغمبر تری طرف القتاب سے قرآن مراد ہے یہ دلیل وعی ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں یہ پیغام بھیجا ہے بالحق یہ حق بیان کرنا ہے اور وہ حق یہ کہ لا الہ الا ہو مصدقا لما بین ادائی اور یہ حق جو ہے تصدیق کرتا ہے اور یہ کتاب ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں اور وَعَنْزَلَتْ تَوْرَاتْ وَالْإِنجِيل اس پر دلیل نقلی بھی موجود ہے کہ تورات اور انجیل بھی من قبل قرآن کے نزول سے پہلے حدل لن ناس تورات اور انجیل ہر ایک ہدایت ہے تمام لوگوں کے لئے اور یہاں ہدایت سے مراد ہدایت خاصہ ہے کہ وہ مسئلہ توحید ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور علویت کے اوپر تورات اور انجیل ہر ایک دلیل ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے ہدایت رہی بھی ہدایت اور یہاں کیسے کہا گیا ہے ہدایت تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت خاصہ ہے کہ مسئلہ توحید میں تو تورات اور انجیل مسئلہ توحید میں سب دنیا کے لئے ہدایت دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ہدایت اس لئے کہا ہے کہ اصل تورات کا نزول تو بن اسرائیل کی ہدایت کے لئے تھا لیکن عام لوگوں نے بھی اس سے توحید کا فائدہ حاصل کیا اور اس سے اسلام سیکھا اس لئے عمومی طور پر خدرل ناس کہاں ہے کہ عام لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا دن سیکھ سکتے ہیں والمزل الفرقان اللہ نے اتا رہا ہے حق اور باطل مفرق کرنے والی جدا کرنے والی کتابیں مراد صحیفے ہیں اور موجزات انبیاء ہے اور انبیاء علم السلام کی وہی ہے یہی اس الفرقان کے اندر دس اقوال ہے جن میں راجع قول یہی ہے جو تفسیر البحر المحیط یہ نشاپوری عرض مخشری اور سمعانی نے ذکر کیا ہے ان اللہ دین کفروا یہ جملہ مستانفہ ہے سوال مقدر کا جواب ہے کہ کیا یہ مسئلہ ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہ مانا تو کوئی بات تو نہیں ہے جواب ہوا کہ نہیں ان اللہ دین کفروا جن لوگوں نے انکار کیا بے آیات اللہ اللہ کی آیات سے جو کہ قرآن میں ہے تورات میں ہے اور فرقان صحب میں ہے تو لہم عذاب ان شدید ان کے لئے دردن سخت قسم کا عذاب ہوگا واللہ عزیزون ذو انتقام سزا اس لئے ہوگی کہ اللہ غالب ہے یعنی اپنے ارادے کو نافذ کر سکتا ہے اور ذو انتقام اللہ بدلے والا ہے انتقام میں اس عذاب کا مراد ہوتا ہے کہ جس عذاب کے اندر بدلے والی صفت پائی جائے اور اس میں قہر و غضب بھی ہو کیونکہ انتقام نقمت سے مشتق ہے اور نقم کا معنی مکرو برا جانا وما نقمو منہم جو آیت کے اندر ہے کہ انہوں نے برا نہیں سمجھا تو معنی یہ کہ اس میں غضب اور قہر اور بدلے کا معنی پائی جاتا ہے ان اللہ لا اخفہ علیہ شیعون فی الارض و لا فی السماء یہ دوسری دلیل ہے دلیل عقلی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفت نہیں ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیوں نہیں کہا کہ اللہ عالم الغیب ہے یہ عبارت ایسے کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عالم الغیب کہا جاتا تو عیسیٰ جو ہے نا وہ عالم الغیب کی صفت اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی مانتے تھے تو دلیل تام نہیں ہوتی تھی جبکہ اس امت کے اندر بھی عالم الغیب کا لفظ کے اندر بہت سارے ہیں وہ اولیاء اور بزرگوں کے لئے مانتے ہیں لیکن یہ صفت کہ کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس پر چھپی نہیں ہے تو ان سے پوچھا گیا کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ آسمان اور زمین کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو حضرت عیسیٰ سے مخفی نہ ہو اس پر وہ خاموش ہو گئے اللہ وہ ذات ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام ماں کے رحم کے اندر قیفہ یا شا جس طرح چاہتا ہے اور یہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہے کہ وہ مصور نہیں ہے ماں کے رحم کے اندر کہ اس کے انسان کی شکل بلا ہے اور پھر یہ ہے کہ قیفہ یا شا وہ شکل جیسے چاہے کسی کا کالا رنگ کسی کا کیسا کسی کا اچھی کسی کی بری مختلف رنگ ہے یہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہے یہ نہیں کہا فی الارحام کے ماں کے رحم کے اندر اس میں فی الاسلام نہیں کہا کہ باپ کی پیٹھ کے اندر تو اس لیے کہ جو انسان کی شکل بنتی ہے اصل وہ رحم کے اندر بنتی ہے باپ کے پیٹھ میں جو شکل بنتی ہے وہ اصل صورت انسان کی نہیں ہوتی ہے اگرچ اس کا مادہ ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں رد ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باپ کی سلم پیٹ میں تو نہیں تھے وہ تو حضرت مریم کے پیٹ میں تھے اور رحم کے اندر تھے اس لئے یوسف ورف الارحام اس حیثیت سے یہ تخصیص کی ہے لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم یہ نتیجہ ہے اولاں دعویٰ تھا پھر دلائل اقلیہ ذکر کی ہے پھر دلیل وحی پھر دلیل نقلی اور پھر آخر میں دو دلیل اقلی اور اب نتیجہ ذکر کیا کہ لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبودی برحق اللہ کے سوا عبادت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے اللہ عزیز الحکیم اللہ غالب ہے اللہ زور والا ہے اللہ زبردست اقتدار والا ہے حکیم ان اللہ